سلام علیکم دوستو آج میں بنا رہی ہوں بریانی جھٹ پٹ جھٹ پٹ اس لیے کیونکہ یہ بریانی فوراں دیار ہو جاتی ہے اور اس کو بنانے میں کچھ خاص وقت نہیں لگتا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تقریباً چاول لیے ہیں سارے سات سو گرام اور اس کو دو تین دفعہ اچھی طرح سے دھو کر پھر میں نے پانی میں بھکو کر رکھ دیا ہے تقریباً پندہ منٹ کے لیے اب ایک دکچہ لے لیں اور اس کو آپ پانی سے بھر لیں جس میں کہ ہم چاول آرام سے اپار لیں اس میں آپ تین بڑی کالی الائچی ڈال دیں تین کڑی پتہ ڈال لیں پاڈیان کے پھول تین ڈال لیں تارچینی کی آپ ایک سٹک لے لیں اور اس کو دو تین حصوں میں توڑ کے ڈال دیں ون ٹی سپون آپ اس میں نمک ڈال دیں ہاف ٹی سپون اس میں آپ ڈالیں زیرا پانی اُبر جائے تو اس میں آپ چاول ڈال دیں اس میں ایک دفعہ چمچ ہلا دیں کہ سب چیزیں مکس ہو جائیں جب چاول اُبر جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو چھان کے سائٹ پہ رکھیں اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون گرہ مسالہ ون ٹی سپون کشمیدی چیلی پاوٹر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوٹر ون ٹی سپون اس میں ہم پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم زیرا پاوٹر ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے نمک half teaspoon ہم ڈالیں گے healthy powder ایک چوتھائی چمچ ہم ڈالیں گے citric acid کی ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے ادرہ کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لستن کا پیسٹ ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے کسوری میتھی ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ ٹیبل سپون میں لونگی تلی ہوئی پیاس کی ان تمام چیزوں کو پہلے میں چمچ کی مدد سے اور بعد میں ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کروں گے پھر اس کے اندر آپ ڈال دیں ہری مرچیں دو ٹیبل سپون میں لیا ہے اس میں لیمن جوز آپ ایک مٹھی بھر کے پدینہ اور ہری مرچوں کا لے لیں وہ بھی انہیں مکس کر دیں ون فورت کپ میں نے لیا ہے تیل ایک میں نے کیوب لیا ہے کنور کی اور اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے توڑ کر پھر میں نے وہ بھی اس کے انہیں مکس کر دیا ان اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں ایک پین میں ڈال دوں گی اور درمیانی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اچھے طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں دو ٹاماتر لے کر اس کو گرائنٹ کر لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو بھی اس میں ڈال دیں بس اب ان تمام چیزوں کو آپ مکس کر کے تقریباً درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں چاہیں تو اس میں بلکل تھوڑا سا پانی بھی ڈال لیں تاکہ مسالہ جلے نہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ تیل تقریباً اوپر آ گیا ہے اور جو ہم یہ مسالہ تیار کر رہے ہیں چیکن کا یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ چولہ بند کر لیں جس دیکھچے میں ہم نے چاول اُبھالے تھے اسی دیکھچے میں آپ چیکن کی گریوی کو ڈال دیں اوپر سے جو ہم نے چاول اُبھالے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں اس کے اوپر آپ لیمو جو ہے اس کو اس شیب میں کٹ کے پھلا دیں ساتھی ہری مرچیں پودینہ اور ہرہ دھنیا اس کو بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں آخر میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی جو تلی ہوئی پیاز ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں ایک ٹیبل سپون آپ کیوڑا لے لیں اور اس کے اندر جو بریانی کا فوٹ کلر آتا ہے وہ چٹکی بھر ڈال دیں ہم دو ڈیفرنٹ طرح کے کلرز ڈالیں گے لائٹ اور ٹارک یہ لائٹر شیڈ ہے اب ہم یہ سارا جو کیوڑا ہے وہ اس کے بریانی کے اندر ڈال دیں گے اب آپ ٹارکر شیڈ میں ڈالیں گے ہم لوگ تو تھوڑا سے دودھ لے لیں تقریباً تین ٹیبل سپون اور اس میں بھی چٹکی بھر اب ٹارکر شیڈ جو ہے بریانی کا وہ ڈال دیں اور اس کو بھی ان چاہلوں کے اوپر اچھی طرح سے پھلا دیں بس اب آپ چاہلوں کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر دم پہ رکھ دیں ہماری بہت ہی مزیدار بریانی تیار ہے آپ کی آسانی کے لیے میں نے جو سارے انگریڈنٹس ہیں وہ بھی لکھتی ہیں یہاں پہ اتنی جلدی اور اتنے یہ بریانی تیار ہو گئی کے بس کبھی آپ کے گھبے مہمان آ جائے اچانک تو یہ فوراں تیار ہو جانے والی دیش ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہیں تو قائلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھئے کا اللہ حافظ